اسے تعلق نہیں ہے صرف اللہ اور اس کے رسول پاک لہو صلی اللہ سے جن کا واسطہ ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور ہر ایک گروہ میں گروپس میں بٹے ہوئے ہیں سارے تو ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے تو ہمیں یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں کی اولادوں میں سے ضرور آگے آئے گا اور انقلاب نائے گا جس میں ہمارے والد صاحب ان کی جماعت ہم لوگ بھرپور اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں کوئی بھی اٹھ کر کراچی کے شہریوں میں سے آگے آنا چاہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لئے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے تیار ہیں اب اس وقت کراچی کے جو ہنات ہیں کراچی پورے پاکستان کو چلا دے والا شہر ہیں اور کراچی کے جو ہنات ہیں وہ ایسے ہنات ہیں جیسے کوئی خدا نخص کا کوئی یتیم ہنا ہوتا ہے کوئی لیڈر اس وقت کراچی میں نہیں ہے بلکہ آپ کوئی بھی لیڈر تناش کر لیں اس وقت سارے زیادہ تر کراچی شہر میں بنائے ہوئے لیڈر یا جن کو ہمارے آگے پیش کیا جا رہا ہے لیڈرز کس طرح تو ہوں گے لیکن جو بھی لیڈرز ہیں یا تو وہ دنیا سے چلے گئے ان کی عمریں پوری ہو گئیں اور لیڈرز تھے بھی کراچی والوں میں ہی مسلم لیگ بھی کراچی والوں کی تھی زیادہ تر انڈیا سے جو لوگ اسلام کے جذبے میں پاکستان کے جذبے میں ہجرت کر کے آئے تھے وہی ملک کو چلانے والے تھے چاہے کاروباری شخصیات ہوں چاہے سیاسی شخصیات ہوں چاہے نواب زادہ لیاقت علی خان ہوں چاہے سید احمد خان ہوں سب انڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی تھی اور پاکستان کو بنانے میں بڑا کردار تھا ان کا تو اس حساب سے آج بھی آپ لوگوں کی سوسائیٹی کراچی والوں کی نیت کراچی والوں کی تربیت تعلیم پورے پاکستان میں سب سے بہتر اور سب سے زبردست ہے اور آپ لوگ پورے پاکستان کے مقابلے میں آپ لوگ ذہین ترین لوگ ہیں آپ لوگ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا پرویز مشرف صاحب کی پرویز مشرف صاحب کا تعلق بھی کراچی سے تھا وہ پڑے بھی کراچی میں بڑے بھی کراچی میں ہوئے اور ان کی ہمیں سب سے زبردست جو چیز پسند آئی ہر تقریر سے پہلے وہ کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان تو یہ اتنا جذبے والی بات تھی کہ آج تک لوگ پرویز مشرف کے دنیا سے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں کہ کراچی میں ترقی کا سفر اگر کسی نے شروع کیا تو پرویز مشرف نے کیا تو اس طرح کئی پرویز مشرف آپ لوگوں میں چھپے بیٹھے ہیں کئی لیاقت علی خان آپ لوگوں میں چھپے بیٹھے ہیں تو آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے ہماری مسلم لیگ اور ہم لوگ آپ کو دوبارہ سے اس تقریر میں دوسری بار تیسری بار بھی ہاتھ بڑھا کر دوستی کا اور آفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں انشاءاللہ وہ رکھاتے چلتی رہے گی اور بدنامی ہر ایک کی غلط طریقے سے کی جاتی ہے مجھے ادھر آنے سے پہلے کچھ دوستوں نے بتایا کہ جی آپ لوگ کی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کی بھی کاسی حد تک بدنامی ہوتی ہے کہ ان کے لڑکے کوئی کرائم کرتے ہیں کوئی قبضہ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر کوئی بھی پیر صاحب کے نام پر یا مسلم لیگ کے نام پر کوئی کرائم کرتا ہے تو فورا باربیکیو ریسٹورانٹ ہے بلاوالا اس کے قریب ان کے مالک سردار عبدالرحیم صاحب پیر صاحب کے سندھ کے پارٹی کے جدل سیکٹری ہیں انہیں آکے کمپلین کریں اور بتائیں اس کے علاوہ تھانے ہیں کھلے ہوئے ہیں وکیلوں کے اگر آپ لوگ ضرورت ہے کسی کے ساتھ اس بھی ہم بھریں گے اور بڑا آپ لوگ کا احسان ہوگا بڑا آپ لوگ کا احسان ہوگا کہ اگر کوئی پیر صاحب پگارہ کے نام پر کراچی شہر میں بدماشی کرتا ہے اور وہ ریپورٹ اگر آپ ہم تک پہنچائیں گے تو یہ آپ لوگوں کا ہم شکریہ آدھا کریں گے اس میں آپ لوگ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ساتھ دیں گے اور جو سید ذات پہ یا آل رسول پہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں ان کی پارٹی پہ تو ان کو آپ لوگ بے نکاب کریں گے ادھر بوری برادری کے لوگ بھی بیٹھیں یہ بھی بڑے موزز ہیں عاشق رسول ہیں ان کے پیر بھی سچے سید اور امام جعفر صادق کی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ کہ یہ لوگ ہماری محسل میں آئے اور ہمیں یقین ہے یہ لوگ بھی ہمارے خاندان کے لئے دعا کریں گے باقی آپ لوگ کا بھی بہت مہربانی آپ لوگ اتنا قیمتی ٹائم اپنا ادھر ٹائم لے کے ادھر آئے اور اپنا وقت آپ نے ہمیں دیا آپ لوگ کا بڑا مہربانی شکریہ تھیک